جو لوگ آئی ایم ایف سے معایدے کر رہے ہیں اتنی کڑی شرائط پنسی پوچھنا چاہیے تو وہ تو آپ کی اپنی حکومت ہے نا بھئی میں تو ایک صاف بات کر رہا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقتوں میں میں مجھے تو خوف ہے اس چیز کا اس خوف کے پیش نظر بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے جو معایدے توڑے گئے تھے اس وقت اگر وہ نہ توڑے جاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی اور آج جو معایدے کیے جا رہے ہیں ان سے جو پاکستان کے اندر مہنگائی کا سلاب آئے گا اس سے مجھے خوف آ رہا ہے کوئی عوامی ردعمل بھی دیکھ رہے ہیں میاں صاحب آپ یہ سارے ایم ایف کے معایدے کے بعد جو سے چوشہ رہے ہیں خاص طرح بجلی کی قیمت کی اگر بات کی جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں اور جتنی کڑی شرائط پر آپ کرزے لے رہے ہیں وہ بھی آپ کی ایک ضرورت بن چکی ہے اور اس ضرورت کو اگر آپ مد نظر آج نہیں رکھیں گے تو پھر اٹھارہ ماہ بھی آپ کو حکومت لینے کی ضرورت نہیں تھی اگر وہ بھی اٹھارہ مہینے آپ نے جو حکومت کی تھی اور اپنی مقبولیت کھوئی تھی اور اس کو موقع دیا تھا کہ اس کی وہی چیزیں کیش کروا کے وہ مقبول بن گیا اور آج اگر وہ قربانی رائے گا آپ کرتے ہیں ریاست کو بچاتے نہیں ہیں پھر مقبولیت کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ قربانی آپ کی کدھر جائے گی یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ کوئی آسان نہیں ہے اس گرداب سے پاکستان کو نکالنا میاں صاحب میاں نواز شریف کہاں ہیں ان کی خاموشی جو ہے وہ لوگ اس کو مختلف معنی پہنا رہے ہیں آپ ظاہرے کے نونلی کا حصہ ہیں تو آپ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے وضاعت کر سکتے ہیں کہ وہ پارٹی کے صدر بھی بن گئے اس کے بعد بھی کوئی ایکٹیوٹی ایسی نظر نہیں آری کہ پارٹی کو انہوں موبیلائز کیا ہو کیا گرم موسم ختم ہونے کا انتظار ہو رہا ہے کیا انتظار کس چیز کیسا ہے نہیں دیکھیں جو تحریکی ہوتی ہیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ موسم کو نہیں دیکھتی وقت کو دیکھتی ہیں اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اب کیونکہ بہت وقت گزر رہا ہے لوگ جس کرپ سے گزر رہے ہیں جو لوگ دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے ہیں بجلی کا بل نہیں دے پا رہے ہیں وہ آج بھی نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور میں یہ بلکل اس میں مجھے کوئی آر نہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ لوگوں کا غم و غصہ بڑھتا جائے گا اگر نواز شریف وقت پہ نہ بولیں گے یہ وقت آگیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سب حقائق لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے اور جو سادشیں پاکستان کے خلاف ہوتی آئی ہیں جو اقتدار میں لوگوں کو اتارنے یا لانے کے لیے سادشیں ہوتی آئی ہیں ان سے پردہ اٹھائیں گے تو یہ غم و غصہ لوگوں کا کم ہوگا لوگوں کو اعتماد میں لیں گے تو لوگ ایک مشکل ٹائم بھی پاکستان کی خاطر گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے مگر جتنا لیٹ کرتے جائیں گے اس کا نقصان ریاست کو ہوگا کوئی عوامی رابطہ مہم نولک شروع کرنے کے لیے سوچ رہی ہے کوئی معاملات اس طرح کی ہو رہے ہیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے اور جو آپ نے پہلا سوال کیا میں نے وہی تو آپ کو جواب دیا ہے کہ اگر لیٹ کرتے جائیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کسی طرح سمل جائیں مگر اس سے جو استراب بڑھتا جا رہا ہے قوم کے اندر لوگوں کے اندر ایک تکلیف پڑھتی جا رہی ہے اگر زیادہ وقت گزر جائے گا تو شاید اس کا مداوہ کرنا نواز شریف کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا بہت شکریہ میاں جاویلتیس صاحب آپ کے وقت کا آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتوگو کی بلکل درست بات ہے میاں صاحب کی ہم بھی اسے اگری کرتے ہیں کہ اگر نواز شریف نہ نکلے اگر انہیں صرف اپنے حوالے سے جو ماضی میں معاملات ہوتے رہے اس سے ہٹ کر عوام کو ریلیف دینے کے لیے گفتوگو نہ کی تو بھارال حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ خود حکومت کے اپنے ارکان بھی نجیم احفیل میں بھی اور میاں صاحب نے تو کھلے عام بھی کہہ دیا